مولانا اثر صاحب کے بارے میں لوگوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی شخصیت کو اور ان کے کام کو بیان کرنے کے لیے نہ صرف ان کی مذہبی خدمات تھی جو جانی پہچانی ہے بلکہ ان کی خدمات سوشل فیلڈ میں پولیٹیکل فیلڈ میں ریفارم کی شکل کے اندر کہ قوم کو وہ گائیڈ کرتے تھے صحیح راستہ بھی بتاتے تھے نہ صرف یہ کہ صرف مذہبی ٹاپک پہ بات کرنا اور ممبر پہ مجلسیں پڑھنا وہ بھی ایک تبلیغ ہے جو جاہل جہلوں کو جاہلوں کو ایک راستہ بتاتا تھا وہ ایک ایسی خدمت ہے جو دنیا بھر کے اندر مشہور تھی اور وہ ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے ان کے انتقال سے کہ کوئی نظر نہیں آتا ہندوستان میں یا دنیا میں کہ ان کی شخصیت کو کوئی اس خلا کو پر کر سکے اب یہ تو اپیل ہے ہمارے دوسرے خطبہ اور علماء سے کہ آپ اپنے آپ کو اس علم کے ذریعے اتنا ڈیولپ کیجئے کہ قومی خدمت آپ کر سکے اور کم سے کم میں سمجھتا ہوں ان کے روح کو بھی وہ بہت زیادہ تسلی ہوگی اگر لوگ ان کی باتوں کو یاد رکھ کے قومی خدمت کریں گے منبروں کے ذریعے اور بھی طریقوں سے کہ عوام میں علم پہنچانے کی کوشش کریں علم کی ضرورت ہے اور خاص طور سے مذہبی علم اس لیے کہ صرف مذہبی علم جو ہے عوام کو جو ہے صحیح راستے پہ اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بتا سکتی ہے آپ کو خطیب اکبر کے ساتھ دیکھیں کیا ریلیشن سے جڑا ہو رہا ہے خطیب اکبر کے ساتھ میں نائنٹین ایٹی میں میری ملاقات بمبئی میں ہوئیں جب شیعہ کانفرنس کا جلسہ وہاں پر مراقبت کیا گیا نائنٹین ایٹی کے بعد میں مسلسل میں جب لکنو آتا تھا تو شیعہ کالیج میں چونکہ وہ لیکچر تھے تو ان کے ساتھ میری برابر ملاقات رہی پھر مولانا تاہیر صاحب کے انتقال کے بعد میں میں شیعہ کالیج کا جنرل سیکیرٹی چنا گیا اس میں خطیب اکبر نے مجھے دوستان بھر کے لوگوں میں سے نون کانٹرویشل اور جو ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے ہی مجھے چنا اور انہوں نے بنایا میں نے بہت کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کسی کو لکھنو سے لے لیجئے تاکہ وہ روز مرہ کے کام کو اچھی طرح سے دیکھ سکے اور ادارے کو بہت آگے بڑھا سکے لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بات پر بزید رہے کہ نہیں آپ ہی رہیے اس لئے کہ آپ کے اندر جو علمی جذبہ ہے مذہبی جذبہ ہے وہ ادارے کو صحیح راستے ملے کے جائے گا تو آخر تک میں شیعہ کالیج کے ساتھ میں ایسے جنرل سیکرٹی ابھی تک جڑا ہوا ہوں اور یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہوگا ان کو کہ میں برابر اس جگہ پر رہے کہ ان کو یاد کرتا رہوں